بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ورکس کیسے آپ امید کرتا ہوں اللہ کی مہربانی سے آپ بلکل حریر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں وہ اس مشین کے بارے میں یہ آپ میرے پیچھے میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی بینڈنگ مشین ہے جو کہ میڈن تائیوان ہے تائیوان کی بینڈنگ مشین بینڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں فریم بناتے ہیں اور اس کے علاوہ دروازے بھی یہاں پہ بنتے ہیں تو یہ نیو مارڈل ہے تائیوان کی بنی ہوئی دوزار ستارہ مارڈل یہ مشین ہے جو کہ بلکل نیو ہے پرانڈڈ ہے دوسری جو بینڈنگ مشینیں ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں یعنی پرانے مارڈل میں ہیں تو یہ اپگریٹ ہے تو یہ کیسے اپریٹ کرنی ہے یہ اس کے بعد میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کس طرح اپریٹ کرنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرا یوٹیو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو بہت سانی آپ تک پوچھ سکے ٹائم زائے کی بغیر چلتے ہیں کام کی طرف میں اس کو سٹارٹ کروں گا اور اس کے بعد اس کے فنکشن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کیس طرح اپریٹ کرنی ہے اس کے علاوہ یہ کیس طرح چینل چینج کرنی ہے اس کی سیڈنگ اس طرح کرنی ہے اور فریم بنائے کر تکہ کر کے آیا وہ سب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر کسی دوست کے پاس یہ مشین ہے اسے اپریٹ کرنا نہیں آتی یا اسے کوئی پرابلم ہے اس کے بارے میں تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں چلتے ہیں کام کی جانب میں پہلے مشین سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اگلا قدم اٹھاتے ہیں یہ جی مشین کا مین سوچ ہے اس کی پرابرہ آپ کروں گا اور اس کے بعد کمپیوٹر پر اس کی سیٹنگ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مین سوچ آن کر دیا ہے کھین آن ہو چکی ہے کمپیوٹر کام کر رہا ہے لیکن یہ جو بلو لائٹ ہے یہ آن ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے یہ عرب دے رہا ہے ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے یہ وانے بھی دے رہا ہے تو اس کو کیسے ہم کلیئر کریں گے سب سے پلے ہم اس کو یہ بلو بٹن پریس کریں گے یہ پریس ہو چکا ہے ابھی یہ وانے بھی ہتم ہو چکی ہے یعنی کہ ایڈر ہتم ہو چکا ہے تو ابھی اس کو مینول اور اس کے بعد آٹو پوزیشن میں لائیں گے تو کس طرح لانا ہے پہلے سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کو پریس کریں گے یہ ابھی یہ پیج کھل گیا ہے اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا چاہتے ہو تم تو میں نے اس کو اپریٹ کرنا ہے پریم بنانے ہے اس پر تو اس کے لیے یہ سوالیہ نشان جو اس نے دی ہوئے ہیں ڈی فریش کے لیے یہ میں اس کو پریس کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ ستا ہے یہ مشین آٹو میٹک کھل رہی ہے اس کے بعد ابھی میں کیا کروں گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا یہ پیڈل کا نشان بنا ہوا ہے اس کو ایک بار میں پریس کروں گا تو یہ مینویل پوزیشن میں آجے گی اور اس کے جو انٹر پوزیشن ہے وہ کلیر کر دو گا میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ اس کا بٹن پریس کیا یہ دیکھا آپ نے یہ پہ کھل گیا ہے یعنی جو پہلے ہم نے اس کا چینل بنایا ہوا ہے وہ سامنے آ چکے ہیں لیکن یہ ابھی کام نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ابھی مینویل پوزیشن میں آئے یعنی ایک دفعہ چل سکتی ہے اس کے بعد اسے دوبارہ آٹو پوزیشن پر لاکھے سٹیپ بدلنے ہیں تو یہ ابھی میں اس کا پیڈل پریس کروں گا یہ اس کا پیڈل ہے اس کو پریس کروں گا تو یہ خود بھرد نیچے آجے گی پیس ہوں گا یہ دیکھا آپ نے یہ اس طرح یہ بھی بارم اپ پوزیشن میں ہے اسے آٹھ سے دس دفعہ پیڈ پریس کریں گے اور یہ اپری پوزیشن میں آجے گا آٹو پوزیشن میں لانے کے لیے اس کو ایک دفعہ اور پریس کرنا ہوگا یہ پریس کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بالکل گرین ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں تو اسے پریٹ کرتے ہیں اس پر فریم بناتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح فریم بنانے ہیں تو اگلے مرحل پر آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا چینل چینج کرنا ہے وہ کس طرح چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ورک انفو لکھا ہوگا ہے اس پر سوالی انشان بھی بنا ہوگا ہے یعنی کہ آپ کیا چاہتے ہو ہم نے اس کا چینل چینج کرنا ہے کوئی اور سٹائل میں فریم بنانا ہو تو اس کے لیے ہم نے چینل لیدہ بنائے ہوئے ہیں تو میں اس کو آپ کو چینل برطاتا ہوں کہ کس طرح چینج کرنا ہے ورک انفو پر جائیں گے یہ پیج کھل گیا ہے اس پر ہم یہ سارے اپشن لکھے ہوگئے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ اس کو جو پیس بنانا ہے اس کی مٹائی کتنی ہے اس کے علاوہ جو مٹریل ہے وہ کیا ہے ایکسٹراب بینڈ جو اس کے علاوہ اور مزید بینڈ بنانے ہیں وہ اس کے علاوہ یہ ساری کپی ڈیلیٹ بغیرہ جو اس پر پیج پہ جو چینل دلیٹ کرنا چاہتے ہو یعنی اس طرح کی ساری انفرمیشن وہ یہاں پہ کھل چکا ہے پیج تو ہم اپنے کام کی طرف ہی جہاں پہ ہم فوکس ہے مارا کام کی طرف وہ ہی کرتے ہیں جب ہم اسے پریس کر کے چینل چیک کریں گے کون سا چینل ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ ساری چینل کی لسٹ کھل گئی ہے یہ تقریباً ایک ہزار چینل ہیں یہاں پہ جیسے جیسے آپ پریس کرتے جاؤ گے یہ آگے کھلتے جاتے ہیں پیج کھلتا جاتا ہے اور جو بھی آپ نے پیس بنانا ہے وہ آپ کو علم ہونا چاہیے کون سے چینل پہ ہم نے وہ پیس بنایا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے آپ کلیک کر سکتے ہیں تو یہ سانگ میں نے بنائے ہوئے ہیں یہ چینل اور مجھے پتا ہے کون سا چینل کس فریم کے لئے یوز کرنا ہے تو یہ چینل کھل گیا ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اس کے بعد مینول پوزیشن میں لاغی سے چیک کریں گے کیا یہ واقعی وہی ہے تو میرے انتازے میں یہ وہی چینل ہے جو میں یہاں پہ یہ پیس بنایا ہوا ہے اس طرح یہ چینل اس کے کھلتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک دفعہ اور پریس کریں گے تو یہ آٹو پوزیشن میں آج ہی گی اب اسے آپ پریڈ کر سکتے ہیں یہ آپ سب ہی گرین ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی آپ کام کر سکتے ہیں تو ٹائم چونکہ شارٹ ہے مختصر سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی زائے نہ ہو نوے ڈگری پہ کرنا ہے اس نے یا آپ انتالی ڈگری پہ کرنا ہے یہ جس جونسی بھی آپ کی چوئیس ہے یا جو آپ کو آڈر ہے اس پہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اوپر نیچے کرتے رہیں گے تو وہی پوزیشن آ جائے گی جو آپ چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پیس جو ہے وہ بنا رہے ہیں وہ نوے ڈگری پہ نہیں ہے آرہ آپ لس آ رہا ہے تو آپ یہ سنگل بینڈ پہ کلیک کریں گے تو یہ آر بینڈ آ جائے گا اگر آپ آر بینڈ یعنی کہ پریس کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ یہ یہاں پہ کلیک کریں گے مائنس پہ یعنی نیچے لانے کے لیے مائنس پہ کلیک کریں گے اور اگر پیس بہت زیادہ آگے کی طرف جھکا ہے تو اسے پلاس کرنے کے لیے ہم پلاس کا بٹن دو دو دفعہ پریس کریں گے تو پلاس ہو جائے گا ابھی ہم نے چونکہ نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پہ مائنس اور مائنس آہ زیرو پوائنٹ فائی کریں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ سب ہی آل بینڈ دیا ہیں وہ کلیر ہو چکے ہیں یعنی اپنی پوزیشن پہ آ چکے ہیں اسی طرح اگر آپ نے پلاس کرنا ہے تو یہاں پہ جائیں گے اسے پہ پریس کریں گے اور پلس پریس کریں گے اور اس کے بعد آہ زیرو پوائنٹ فائی یا اس کے علاوہ جو بھی جیسی بھی آپ کی تمنہ ہے جو چاہتے ہیں آپ وہ اس طرح کار سکتے ہیں انٹر کیا تو یہ سب ہی بینڈ جو ہیں وہ برابر آ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک دو تین یا کوئی بھی سٹیپ جو آپ کو یعنی کہ آپ کی مردی کو تابق نہیں آ رہا تو اسے آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں یا نیچے کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح یہ بینڈ آپ پریس کریں گے یہ نمبر آ رہے ہیں دو نمبر پہ تین نمبر پہ چار نمبر پہ پانچ نمبر پہ یہ چار ہی ہے اس کا چینل جو ہے چار پہ بنا ہوئا ہے چار ہی بینڈ ہے اس کے اگر آپ نے کوئی سا بھی اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے تو آپ اسی طرح اس کا کار سکتے ہیں میں یہ نہیں دو میرے پسان میں نہیں آ رہا مجھے اس میں تھوڑی سی پرابلم نظر آ رہی ہے میں اس سے پلاس کرتا ہوں تو یہ دو نمبر پہ پریس کیا اور طریقہ کار وہی ہے پلاس کر کے زیرو پوائنٹ فائیو انٹر کر دیا تو یہ بھی اوپر ہو جائے گا یعنی کہ آپ ایک مرضی کو انطابق آ جائے گا تو اس طرح کا یہ کام ہے اس پہ اس کے علاوہ اس میں مزید جو انفرمیشن ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ابھی چونکہ ٹائم شیئٹ ہے اس لیے جو محصر جی ویڈیو بنائی ہے وہ اگر آپ کو پساند آتی ہے تو آپ پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو ابھی اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کا طریقہ اگر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ستاب کا نشان ہے اس پہ دو دوہ پریس کریں گے تو یہ پیج بند ہو جائے گا مشین کی موٹریں جو ہیں وہ پاوروں کی آف ہو جائے گی تو اس کے بعد میں انسو چاف کر دیں گے تو یہی طریقہ کر رہا ہے دو دوہ پریس کیا مشین نے آواز دے دی ہے کہ ابھی اس کی موٹریں کام نہیں کر دیں تو ابھی ہم اس کا مینسو چاہ آف کر دیں گے یہ جی مینسو چاہ ہے اس کا اور اسے ہم ابھی یہاں سے آف کر دیں گے یہ مشین آف ہو گی تو یہ محصر سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے اور میرا یوٹیپ جینل سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے تو آج تک کے لیے اتنا ہی ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ تاکہ نئی ویڈیو ساتھ